ہیلو فرینڈز میں سنتوش آپ کے اپنے سنتوش پر مبلاغ میں سواگت کرتی ہوں آشا کرتی ہوں آپ سبھی سوست ہوں گے مست ہوں گے اور خوش ہوں گے بڑی بھیانوں کو رادے رادے بچوں کو دھیر سارا پیار اور بڑوں کو چردنس پرش اور میں گھوم رہی ہوں یہاں منصوریوں کی وادیوں میں تو منصوری کا رات کرنا جارہا کچھ اس طرح کے کا ہے کہ رات کو جیسے کی چاند کے پاس میں تارے دھیر سارے بچھا دیے گئے ہوں اور سارے جمی پہ اتری آئے ہوں کچھ اس طرح کا یہاں کا نجارہ ہو رہا ہے تو یہ ہماری منصوری ہے اور منصوری میں ہم یہاں پہ رکے ہو رہے ہیں اور یہ صبح ریم کی مارننگ ہو چکی ہے تو صبح ریم کے بج رہے ہیں پانچ سورے دیب تر نکلتے جا رہے ہیں اور اپنی کرنوں کی لالامی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں پہ پہاڑوں کا کچھ اس طرح کا نجارہ ہے کہ نیچے ہریالی ہے اوپر اورنج اورنج آسمان ہو رہا ہے اور پہاڑوں سے ہلکا ہلکا سا دھوہا نکل رہا ہے تو دیکھنے میں اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا اور میں تو صبح آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جلدی اٹھتی ہوں تو اپنے سمیں سے آگ کھل گئی میری اور جو میں نے باہر کھڑکی کھول کے دیکھا تو دیکھتے ہی میرا مند کرنے لگا کہ چلو پہلے اس کو شوٹ کیا جائے اور یہاں پہ ابھی صاحب ہی لوگ سو رہے ہیں بلکل شانتی ہے جسے کہتے ہیں شانتی صرف اور شرف چڑیوں کی چہچہٹ کی آواز ہے تو وہ میں آپ کو سناؤں گی جرور اور یہاں پہ بلکل شانتی ہے اور کچھ نہیں ہے شانتی کے علاوہ کیونکہ اتنا شانتی کا باطورن صرف بہاروں پہ ہی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد میں ہم لوگوں نے نہ 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 دھونا وہی ڈیلی والے اپنے کام کیے اور کرنے کے بعد میں آپ کر رہے ہیں یہاں پہ لنچ تو یہی ہوتل کا ہی یہاں پہ لنچ ملتا ہے تو وہی لنچ ہے ہمارا سب کا اور لنچ میں ہمارے پاس آئے ہیں آلو کے پرانٹھے اچار اور چائی تو یہ ہمارا لنچ ہو رہا ہے اور ہوتل کا نام ہے ہوتل جیت اور یہ یہاں کی سرویس بہت ہی اچھی ہے اور آپ کے بجٹ میں بھی آئے گی اتنی بڑیا سرویس ہے اور روم تو بہت ہی اچھے تھے تو بس ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد میں نکل گئی اپنی دوسری جرنے کی اور اور اب اس ٹیم ہم جا رہے ہیں کیمٹی فال تو آپ لوگ جو لوکل کے ہوں گی گاجے با دلی کے تو وہ لوگ تو جانتے ہوں گے سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن جو دور دور کے ہیں ان لوگوں کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں ہم جا رہے ہیں کیمٹی فال اور یہ بیچ کے پہاڑ ہیں کچھ کھائیاں ملیں گی کچھ راستے ایسے ملیں گے جو اوبر کھا بڑا ہے تو بس اسی طرح سے ہم چلتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ اس ٹیم اتنا رس ہے اتنا رس ہے اتنی بھیڑ بھاڑ ہے کہ بس پوچھو مت کیونکہ چھٹیاں پڑ گئیں تھی تین چار دن کی تو اسی لیے اتنی پبلک تھی کہ بس پیر رکھنے کو جارہ نہیں تھی لیکن ہاں نجارہ پڑا ہی اچھا دیکھنے کو ملا ہمیں تو ہم جا رہے ہیں ایک امٹی فل بس سے تو آپ کو بہت ہی آرام سے یہاں دہرہ دون سے بس مل جائے گی اور ہم تو فلال منصوری سے ہم کیمٹی فل جا رہے ہیں تو بہت ہی آرام سے بس مل جاتی ہے بس آپ لوگوں کو ٹکٹ لینا ہوگا اور ٹکٹ بھی کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے تو بس ٹکٹ لیجئے جتنے بندے ہیں اتنے کے لئے ٹکٹ لے لیجئے اور آرام سے بس میں بیٹھ جائیے اور بس میں بیٹھنے کے بعد میں بس آپ کو قریباً آدھا پونہ کلومیٹر دور اتار دے گی اور وہاں سے تو آپ کو پیدا لی جانا پڑے گا کیونکہ بس کا ایک رول ہوتا ہے بس اڈہ ہوتا ہے مطلب وہاں کا جو کیمٹی فل ہے وہاں کا یہ بس اڈہ ہے تو وہاں سے ہمیں پندرہ بیس منٹ لگ گئے تھے ہمیں پہنچنے میں اپنی جگہ تک پہنچنے میں تو بس ہم وہاں سے پہنچے تھے اور اگر آپ لوگ اس سے جانا چاہیں کرین سے تو کرین سے بھی جا سکتے ہیں کیمٹی فال کے لیے نیچے اتر کے بس سے تو ہم لوگ تو نہیں گئے تھے ہم لوگ تو پیدل ہی پیدل گئے تھے لیکن ہاں میں آپ لوگ کی جانکاری کے لیے بتا رہی ہوں یہ بات اور ہم لوگ تو اس وجہ سے نہیں گئے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ میں بچے بھی تھے اور ایک کو ڈر بھی لگ رہا تھا اور دوسرا کہ وہاں پہ بھیڑ بہت تھی تو ہمارا نمبر اتنی جلدی نہیں آ پاتا کیونکہ وہ بس چاری بندوں کو لے لے کے جا رہے تھے اور اتنی جلدی تو ہم پیدل بھی پہنچ جاتے اور بیچ میں مارکٹ بھی بہت اچھی ہے لگی ہوئی اور انچی انچی پہاڑیوں کے بیچ میں یہ بنے ہوئے گھر ایک دم عدود نجارہ دکھاتے ہیں اپنے آپ میں یہ ایک الگ ہی چیز دکھاتے ہیں اور ایسا من کر رہا تھا میرا تو مانو ان کے گھر میں جا کے دیکھ کے آؤں رہ کے آؤں کہ یہ لوگ کیسے بسر کرتے ہیں اور یہاں پہ ابھی بھی کافی تھنڈ ہیں یہاں کے جو لوکل رہنے والے ہیں وہ لوگ ابھی بھی سویٹر وغیرہ پہنے ہوئے تھے اور یہاں ہماری بس جو پوری طرح سے بھر کے چل رہی ہے اور یہ ہمارے سب سنگ کے ساتھ ہی ہیں جو ہمارے ساتھ گئے ہیں ہماری جرنی میں شامل ہیں کچھ آگے بیٹھے ہیں کچھ پیچھے بیٹھے ہیں تو کچھ اس طرح سے یہ بس بھری ہوئی ہے اور کافی رس ہے یہاں پہ تو سبھی لوگ دیکھو بچے بڑے سب پیٹھے ہوئی ہیں اور کافی اچھا بھی لگتا ہے جب کافی سارے لوگ جائیں ساتھ میں اور اس ٹیم تو گجرات کا جو انسان ہے کافی آیا ہوا ہے گجرات سے لوگ بہت ہی آئے ہوئے تھے مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ گجرات کے لوگ بہت ہی آئے ہوئے تھے اور اچھا بھی لگ رہا تھا میری تو کافی ان لوگوں سے باتیں بھی ہوئی ہیں تو لیجئے ہم اپنے لکشے کی تک پہنچ چکے ہیں ہمارا کیمٹی پول آ چکا ہے اور یہ جگہ جگہ بس اور جو گھاڑیاں ہیں رکھی ہوئی آپ لوگ کو دیکھ رہی ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ لوگ بہت دوری پہ ہی رکوا دیتے ہیں پاس تک نہیں جانے دیتے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کیونکہ آگے مارکٹ شروع ہو جاتی ہے تو مارکٹ کی وجہ سے یہ لوگ دوری پہ ہی اتروا دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ بس اڈا آ چکا ہے اور ہم لوگ اب پتریں گے اور ایک بات آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ جو بس ہے اس کا ایک رول ہے اور یہ جب ہم پہلے گئے تھے تب یہ رول نہیں تھا لیکن اب کی بار جب گئی ہیں تب یہ رول ہمیں ملا ہے کہ صرف دس جو بس والے ہیں صرف دو گھنٹے کے لیے ہی یہاں پہ بس روکتے ہیں تو آپ کو صرف یہاں پہ دو گھنٹے ملیں گے اس سے اچھا ہے بس سے آنے سے تو اچھا ہے کہ آپ لوگ اگر لوکل میں ہیں تو اپنی گاڑی سے ہی جائیے تو کافی اچھا ہے کیونکہ اتنی دور آئیں اور وہ بھی آپ انجوئیمنٹ نہ کر سکیں تو دیکھا رہے آنے کا اور جڑنا وہیں سے ہی شروع ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں ہم کافی نیچو ترکے پیدر پیدر سنگو کے راستے آئے ہیں اور آنے کے بعد میں آپ سبھی جنہیں نہانے کے لیے وز گئے ہیں تو کسی نے کپڑے چینج کی اور کسی نے کچھ کیا اور کسی نے کچھ کیا تو کچھ اس طرح سے ہم لوگ انجوئے کر رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے اور ایک بار جرور آنا یہاں پہ گھومنے کے لیے بہت ہی شاندار جگہ ہے اور آپ لوگ اگر گھومنے آنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی سویننگ کوشٹم جرور لے کر آئیں یا لوگر ٹی شٹ لے کر آئیں کیونکہ یہاں پر جو بھی ڈریس ملتی ہے سویننگ کی وہ کافی ہی مہنگے ریٹ سے ملتی ہے کرایا ہی بہت مہنگا ہوتا ہے کرایا ہوتا ہے یا 조رخ کرایا ہوتا ہے ڈ regel تی ڈی explicitly ڈیزر موسیقی موسیقی فرینس یہاں پہ ہم گھوم رہی ہیں اسٹیم پریادور منسوری اور وہی کا ہی وٹر ر پال ہے اس کا نام ہے کیمٹی فورا جو ہاں کے لوگر کے ہوں گے وہ جرور جاتے ہوں گے اور دور دور کے ہیں آپ کے لئے میں بتا دے رہی ہوں یہ بہت اچھی جگہ ہے بچوں کے ساتھ میں گھومنے کی فرنے کی فیملی کا ساتھ بھی گھومنے کی تو ایک بار جرد دیزٹ کیجئے گا تو فرینڈز پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے اور ہاں آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگتا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اچھا لگے تو لائک جرور کیجئے اور دیکھیں جو اگر میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک میری روزینہ والی ویڈیو پہنچ سکے اور ابھی میری ایک دو ویڈیو اور آئیں گی جو گھومنے کی صحیح ریلیٹیو ہے تو آپ لوگ جرور دیکھنا تو فرینڈز پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے